بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو صورتحال اس وقت بن گئی ہے اس پارلیمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے پورے کے پورے رگڑے جانا ہے اور پوری کے پوری پارلیمنٹ ناہل ہو جائے اصل میں یہ چاہ بھی ایسے ہی رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے ہمیں سیاسی شہید قرار دیا جائے الیکشن یہ لڑنا نہیں چاہتے لڑ کر یہ جیت رہی سکتے اور اس وقت حالت یہ ہوئی ہے جو سب سے بڑی آج کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے جو سینئے ترین لیڈران ہیں انہوں نے مریم نواز کو پیغام دیا ہے کہ میڈم آپ کی عزت ہمارے دلوں میں رہے گی میاں صاحب کی عزت رہے گی لیکن ہم معذرت خواہ ہیں ہم ٹکٹ نہیں لے سکتے نون لیگ کا اور کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے لینے سے انکار کر دی ہیں کچھ نے ٹکٹ واپس کر دی بڑے بڑے لیڈران اور کچھ کو یہ منا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ٹکٹ نہیں لے سکتے اور ہم نے الیکشن لڑنا ہی نہیں ہے یعنی اصل میں صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف اتنا گند کر دیا ہے اتنی وہ آگے تک چلے گئے ہیں کہ ایسے نہیں کوئی پارٹی چھوڑ کر دوسری جگہ پر آ جائیں گے اس وقت عمران خان کا لیول یہ ہو چکا ہے کہ آپ سڑک سے کسی کو اٹھا لیں اور ایون کے ریڈی والے کو آپ اٹھا لیں اور اس کو کہہ دیں کہ تو اسلام آباد سے الیکشن لڑ لے وہ جیت جائے گا اب اس کو کئی سے بھی الیکشن لڑوا دے وہ جیت جائے گا اسی لئے تو پی ٹی آئی والے اس وقت ریلیکس بٹے ہیں اس وقت سارے سروی انہوں نے کروا لیے کیوں الیکشن نہیں کروا رہے اب یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ اسی بیس کے اوپر کی ہے جو اسمبلی کا معاملہ تھا اصل میں قومی اسمبلی میں جو سپریم کورٹ کے تین رکنی بینش کے خلاف انہوں نے قرارداد پاس کی ہے یہ اصل میں پیچھے نواز شریف کا اور مریم کا پریشر وہ چارے پوری پارلیمنٹ لڑ پڑے اور اس صورتحال میں جو سب سے بڑا اور اہم ترین معاملہ اس وقت سامنے آیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہو جو گئے ان کے لیے وہ معاملہ کچھ اس طرح سامنے آیا ہے کہ انہوں نے فیصلہ بھی یہ کیا ہے کہ پوری پارلیمنٹ لڑ جائے ہمیں سیاسی شہید کا درجہ مل جائے دیکھیں آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ ریجیٹ کرنا ہے یہ آپ نے کچھ کرنا ہے یہ قرارداد اس سے کچھ نہیں ہوتا قرارداد تو آپ نے پاس کی تھی پاکستان میں ڈرون حملے نہیں ہوں گے اور اڑا کر امریکہ نے اگلے ہی دن ڈرون حملہ کیا اور آپ کی قرارداد کو گٹر میں بہا دیا وہ اس پارلیمنٹ کی کوئی اوقات نہیں کوئی حیثیت نہیں ہے اس صورتحال میں آپ چھوڑ دیں باتوں وہ راجہ ریاض کیا کہہ رہا تھا وہ راجہ ریاض کہتا ہے کہ آج ہمیں بزرم مونی لگاتے ہیں ہماری شکلے بھی نہیں یاد ساتھ رفیق کو بھی نہیں یاد ہم کون ہے کیونکہ ہم نے ان کا کام برا کر دیا امران خان کے خلاف بغاوت کر کے اب ظاہر سی بات ہے دیکھیں پرابلم کیا ہوئی ہے پرابلم یہ ہوئی جو پی ٹی اے کے لوٹے تھے ان کو نون لیگ والوں نے کہا تھا ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے اب نون لیگ کا ٹکٹ لینے کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر سٹمپ لگ جائے کہ آپ ہار رہے ہیں مریم چار ہلکوں سے لڑنا چاہ رہی ہے ایک ہلکے میں انہوں نے سروے کروایا وہ سارے ہارے اب یہ کیا چاہ رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سیاسی شہید کہا جائے کہ دیکھو ہمیں آخری حد تک چلے تھے ہم تو لڑنا چاہ رہے تھے لیکن اصل میں انہوں نے ہمیں ناہل کر دیا ہے تو اصل میں یہ لادلے کے ساتھ ہیں اور یہ فلانا ہے یہ اصل میں صورتحال ہے شباز شریف نے بھی آگے ملک سے باہر نکل جانا ہے یہ اصل میں اب ایکسٹریم لیول پر آگے اب جو بہت سارے لیڈران ہیں مریم نباز پینک میں کیوں آگئی ہے دیکھیں اس وقت جو بڑے لیڈران ہیں وہ الیکشن ہی لڑنا چاہ رہے وہ کسی صورت نہیں لڑنا چاہ رہے اور بہت سارے لیڈران نے ان کی ٹکٹ جو واپس کی ہے وہ پی ٹی آئی کے دروازے پر آئے ہوئے ہیں ایون کے کئی تو ایسے ہیں جنہوں نے عمران خان سے ایسی امیدیں باندھی ہیں کہ آپ نے کئی حلقوں میں دو دو تین تین امیدوار کھڑے کرنے ہیں کئی جگہوں پر ایسے ہیں تو آپ ایون کے ابھی ٹکٹ نہیں دے رہے تو ہمیں اس میں ہمارا نام ڈال دیں وزال کے طور پر ایک شخص ہے اس نے دو سیٹیں جیتی ہیں عمران خان نے پانچ سیٹیں آپ جانتے ہیں کہ وہ جیت جاتے ہیں تو وہ پانچ میں سے چار چھوڑنی ہے وہ چار کے اندر وہ اپنے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں ایسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ایڈجسٹ کروالے اور کچھ انہیں تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر ہمیں ٹکٹ یہ کچھ بھی نہیں مل جاتا لیکن ہم حلقے کے اندر عمران خان کے ساتھ تصویر لگا لیں گے اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے کئی تو ایسے ہیں جو ممبر اس وقت پنجاب اسمبلی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ہمیں لوکل سطح پر کوئی آپ ٹکٹ دے دیں یعنی جو بلدیات کے الیکشن ہوں گے یا نہیں بھی ہوتا تو کم از کم اپنے حلقے کے اندر یہ کہا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ویو چل پڑی آپ ایک بات بتائیے اتنے نامعلوم افراد نے آ کر پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا کیسپن ہے ایک بندہ آپ پی ٹی آئی کا بتا دے ایک بندہ کوئی ٹوٹا ہو اس کی کیا بچائے عمران خان کی ویو چل گئی ہے یہی بات کا تو مریم کو ڈر ہے اب وہ پارلیمنٹ کو کھڑا کرنا چاہی ہے سپریم کورٹ کے آگے کہ پارلیمنٹ کو چل دے اس پارلیمنٹ کی اوقات یہ ہے اس پارلیمنٹ کی حصیت یہ ہے کہ جہاں پر عمران خان نے اس پارلیمنٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے اس فیصلے کو سپریم کورٹ دیکھیں اس کا آپ چھوڑ دیں سپریم کورٹ یہ بودر کر رہی ہے کہ جی کراہ کراہ در بات سونے سے کیا ہوتا ہے آپ نے قانون بنا دی یہ قانون کے لئے آپ کو دو تائی اکسیریت چاہیے آپ کی تو حالت یہ ہے کہ دو تائی اکسیریت تو آپ کسی صورت میریج نہیں کر سکتے یعنی آپ صدر کو نہیں ہٹا بھائے تو دو تائی اکسیت کیسے لے کر آنے اور دیکھیں بہت سارے لوگوں نے آلیڈی نواز شریف کو کہہ دیا ہے ایون کے مریم نے ان کو کہا ہے کہ آپ بیاناتیں جڈیشری کے خلاف یہ کچھ بہت بہت بڑے جو ان کے نونلی کے لیڈران ہیں انہوں نے آگے ان کو میسیج کیا دیا ہے انہوں نے کہا کہ میڈم اس سے آگے ہمارے پر جلتے ہیں یعنی ہم اس سے آگے اڑھنی سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں ہم نے ناہلی نہیں کروانی اور وہ چپ کر کر سائیڈ پر ہٹنا چاہ رہے ہیں ساد رفی کے اوپر اس وقت اتنا پریشر ہے اتنا پریشر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشن کے اندر کیونکہ وہ ایمینی کی سیٹ سے لڑتے ہیں ویسے وہ سبائی کی سیٹ سے بھی لڑتے ہیں اب یہ صورتحالہ ہو سکتا ہے کہ وہ بلکل ہی باہر ہو جائیں یعنی وہ کسی جگہ سے الیکشن نہ لڑے الگ ہو کر بیٹھ جائیں وہ اتنا بیزار ہو چکے ہیں نونلیگ بلکل ہارتی نظر آ رہی ہے اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ نونلیگ کا ٹکٹ تو معاملہ ہی الگ ہو گیا ان کی پالسی ساری خراب ہو گئی ہیں ادھر عمران خان کے لیے سٹرانگ کینڈیٹ جو اس وقت بن رہے ہیں وہ چیف منسٹر کے لیے ان میں ایک نام ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ ابھی ڈسکلوز نہیں کریں گے اور وہ آپشنل بھی ہے اور وہ ہے چودری نصار اب آپ احران ہوں گے کہ چودری نصار ایک بندہ ہے اور وہ اس کے بعد پیٹی یعنی اصل میں اس وقت چودری نصار کا معاملہ یہ ہے کہ ایک عمران خان کے ساتھ ان کی کمیٹمنٹ ہے کہ یہ رہیں گے لیکن چودری نصار آپشنل ہے عمران خان نے ایک بندہ ایسا رکھنا چاہ رہے ہیں پنجاب کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لے سکے جو ان کے اقامات اگر وہ پولیس کو دے رہے ہیں کچھ ہے اس کو وہ ہوا میں اڑا دیں ان کو پنجاب کے اندر ایک بندہ چاہیے اس کے لیے اسے جو سٹرانگ کینڈیٹ ہیں وہیں فواہ چودری اور فواہ چودری پنجاب کے وزیراعالہ کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں عمران خان نے جو سٹریٹیجی اس دفعہ بنائی ہے وہ بڑی منفرد ہے انہوں نے اس دفعہ جن جن لوگوں کو اٹھایا گیا ہے ان ان لوگوں کو وہ عدے دینے ہیں کہ جنہوں نے اٹھایا ہے وہ ان کے اوپر ہیں مثال کے طور پر اب آزم سوادی نے الزام جن پر لگایا عمران خان کے ذہن میں آزم سوادی کو دو طرح کے عہدے دیے جائیں ایک وزارت دفاع اور ایک ہے وزارت داخلہ یہ دو سٹرانگ ہیں اس کے علاوہ شہباز گل سے وہ الیکشن لڑوارے اور ہو سکتا ان کو پنجاب کا وہ وزیر داخلہ بنا دے اور اسی طرح فواہ چودری کو اٹھایا گیا ہو سکتا ان کو پنجاب کا وزیر آلہ بنا دے فواہ چودری ایک سٹرانگ کینڈیٹ ہے وہ کھڑے ہو سکتے اس میں کوئی طرح پنجاب میں آپ کوئی ایک ایسا تگڑا بندہ چاہیے جو کھڑا ہو جائے اب اس صورتحال کے اندر عمران خان کا توتی بول رہا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آرہی اب آپ پارلیمنٹ کو کہہ رہے ہیں لڑ پڑے پارلیمنٹ کی اوقات کیوں رہ گئی دیکھیں پارلیمنٹ کی اوقات یہ ہے کہ باجوا کا فون جاتا ہے وہ ایم کیوں والے اس رات پی ٹی اے والوں کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں معاف کر دیں آپ لوگ کسی بھی وجہ سے باجوا کا فون کروا دیں یا وہ جو فون ہمیشہ ایک کر راتے ہوتے ہیں ہم آپ کی طرف آ جاتے ہیں یہ اوقات ہے وہ ڈپریشن زدہ سائیکوپیت پاگل ایک بے زمیر گھٹیا ناہل کرپٹ ترین انسان باجوا وہ سائیکوپیت ملک کا بیڑا گھر کر گیا ہے تو آپ اندازہ کر لیں آپ اس کا کچھ بھی گار نہیں سکتے حالات اس وقت جس نہج پر چلے گئے ہیں وہ کلیرلی انڈیگیٹ کر رہے ہیں کہ اگلے کچھ عرصے کے اندر یہ تصادم کی طرح معاملہ لے کر جا رہے ہیں کہ لڑائی ہو پوری طرح لڑ پڑے ہیں اور لڑ کر پوری ایک تباہی سامنے آج ہے سو اس وقت جو انہوں نے قراردات پاس کی ہے اس کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے سپریم کورٹ کے سامنے ایک ہی چیز ہے ان کی ناہلی اور آرٹیکل سکس that's it اور آرٹیکل ون نائنٹی جس میں فوج سمیت تمام ادارے اس وقت کھڑے ہوں گے اور تمام اداروں کو کہا جائے گا کہ آپ نے فیصلہ دینا ہے ہر صورت فیصلہ دینا ہے کہ آپ کہاں پر کھڑیں یعنی آپ نے حکم باننا صرف سپریم کورٹ کا اور اس فیصلے پر عمل درامت کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں